حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے اکثر بیٹے خطاکار ہیں یہاں نفض ہے کلو بنی آدم خطا اب چونکہ انبیاء اکرام کو انبیاء بھی حضور آدم کے بیٹے ہیں اور انبیاء کو ہم معصوم مانتے ہیں اس لئے یہاں کل کا مانا اکثر کر دیا ہے یعنی کل میں سے بعض کو نکال لیا گیا ہے نبیوں کی ذات کو میں خود اس پر غور کرتا رہا کہ حدیث میں لفظ ایک کل آیا ہے کہ آدم کے سارے بیٹے خطاکار ہیں ترجمہ کرنے بعد ان لکھا کہ آدم علیہ السلام کے اکثر بیٹے خطاکار ہیں اب یہ اکثر کا لفظ کیوں لے کر آگئے جبکہ حدیث میں عربی میں لفظ ایک کل آیا ہوا ہے تو عربی زبان کا قائدہ ہے کہ بعض عام وہ ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کو خاص کر لیا جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں عام خصفہ من ہو بعض یعنی کہنے میں تو جنرل ہے جنرل کے سارے کے سارے خطاکار ہیں مگر ساروں میں سے دیگر آیات اور احادیث بتاتی ہے کہ فلان طبقہ جو انبیاء کا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہے اس لئے مترجمہ نے بڑی علمی قابلیت کا اظہار کیا کہ ترجمہ میں کل کا لفظ نے لکھا بلکہ اکثر کا لفظ لکھا تاکہ وہ غلطہ نہ ہو اور انبیاء کی ذات پر الزام نہ آ جائے تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اکثر اولاد انبیاء کرام کے چھوڑ کر خطاکار ہیں اف میں بہترین خطاکار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے کیا کہنا ہے کہ ہے خطاکار اور خطاکاروں میں بہترین خطاکار بھئی ایک تو خطاکار ہے تو بہترین کیسے ہو سکتا ہے کہاں مگر وہ بہترین ہے خطا انسان کی سرشت میں ہے خطا انسان کی فطرت میں ہے خطا انسان کی جو بنائی گئی اجزاء ہیں ان کے اندر شامل ہے خطا کا امکان موجود رہتا ہے مگر بہترین خطاکار وہ ہوتا ہے جب خطا ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی گناہ کی معافی کا سمان پیدا کر لیں تو بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں